موسیقی ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہماری کمپنی کے شیرز اچانک ڈی ویلیو کیسے ہوتا ہے اور ان شیرز کو خریدنے والے کون ہیں ایک دو لوگوں پر مجھے شک ہے فون رکھنے کے بعد میں تمہیں کچھ پکچر سینڈ کروں گا سارا کیا تم ایک بار پھر فرحان جیسے اور صحیح جیسے لوگوں کے پاس واپس جانا پسند کروں گی اس کے بعد سارا کا شوہر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھتا ہوں سارا کو واپس میرے گھر چھوڑ کر جانے کے کیا لے لے موسیقی بھاج پون اٹھاؤ یا اللہ متzہ سارا کیوں موسیقی متzہ ہم Фرک حل 앞 موسیقی اگنے چیز سارا کیر ٹھل موسیقی میری موسیقی موسیقی اسم موسیقی اس کے لئے رہے کے آرام کروں گا تو بیت اگر خراب ہے تو چلو ڈاکٹر کے لے چلتا ہوں نہیں اس کے ضرورت نہیں ہے میں ٹیپلٹ لوں گی تھوڑی در آرام کروں گی ٹھیک ہو جاؤں گی شاہزما آج جو میٹنگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اسے ٹرینڈ کرنا بہت سر ہوئی ہے ایک کام کرو نا تمہا ڈرائیور کے ساتھ واپس آجا نا میٹنگ کر کے بیلا کی باتوں کی بیرا سے جسرا چلو تم چینج کرلو میں پیچے انتظار کروں تمہا میں نے اور میرے وکیل نے ساری انویسٹیگیشن مکمل کر لیا اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے شیئرز کیوں اور کس کی وجہ سے ڈی ویلیو ہوئے کیا آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ شفکت یوسف سے یا نواز گروپ آف انڈسٹریز دین کا بھتیجہ فرحان جو احسن ساپ کے بڑے حریفوں میں سے ہے اس نے دھڑا دھڑ ہیات انڈسٹریز کی شیئرز خریدی بھات ساپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پران ملک کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں سے اور مجھے شک بھی تھا آپ کو شک تھا تو کنفرمیشن کیلئے کام کرتے ہیں احسن ساپ کے علم ملاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے تو مسلسل کمپنی کا نقصان ہو رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ شاہزما نے اپنے اس ٹاپ کا چیک ان بیلنز کیلئے رکھا میں نے ایک مہینہ پہلے آپ لوگوں کو ٹاسک دیا کہ ساری انفرمیشن مجھے فرہم کی جائے لیکن میری اس بات کو آپ نے سی ایس نے دیا آپ کی کوتائی اور غیر ذمہ داری کی ورہ سے نہ صرف مجھے نقصان ہوا بلکہ میرے سارے کلائنٹ ٹوٹ کریں اب اس مسئلے کا حال آپ لوگوں نے نکالنا ہے آج ہی جا سکتے ہیں آپ لوگ سوگو ساری ناظ سے شاہزما آفیس نہیں آئی سارا میں کتنی خوشوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی بابا تمہیں گھر لے آئے اور تم پہلی کی طرح اس گھر میں ہو مجھے بہت اچھا لگ رہے سارا بس اب تم اپنی سٹڈیز کانٹینیو کرو اور سمجھو کہ وہ دو تیت مہینے تمہاری زندگی میں تھے ہی نہیں مجھے بھی یہ سب بے خواب لگ رہا ہے بیلا ایسا لگتا ہے کہ آنکھ کھولے کی اور سب ختم ہو جائے گا نہیں سارا یہ حقیقت ہے خواب وہ تھا جب تم اس گھر میں نہیں تھی اور اب سمجھو تمہارا وہ خواب ختم ہو گیا بہت عجیب دن تھے وہ میری زندگی کے نہ جانے زندگی کے کن کن تجربات سے گزریں ہوں جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے کبھی بھولوں گی نہیں کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم نے ذہین کے گھر میں بڑے یادگر دن گزارے ہیں یادے تو بنی جاتی ہیں نا بیلا میرے لئے تو جیسے وہ کوئی اور ہی دنیا تھی بے شک میرے میار کی نہیں تھی پھر وہاں سب مجھے بہت پیار کرتے تھے بہت خیال رکھتے تھے ایک اچھی فیملی لائف کیا ہوتی ہے یہ میں نے ذہین کے گھر جا کر دیکھا ہے ہر رشتے کا اپنا رنگ تھا اور ذہین ذہین تو میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ پوچھو منت کہیں تمہیں ذہین سے محبت تو نہیں ہو گئی نہیں بیلا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک اچھے اور مخلص انسان کی تعریف نہیں کی جا سکتی کیا ذہین ایک اچھا اور مخلص انسان ہے ہم مگر یہ مت بھولو کہ اس اچھے انسان نے تمہاری معصومیت سے فائدہ اٹھا ہے تم نے اسے جذبات میں آکے کوٹ میریج کرنے کا کیا کہا اور وہ تمہیں لے کر چل پڑا اگر وہ تمہاری اسیت مخلص ہوتا نا تو تمہیں روکتا مگر نہیں اس لئے بھی اپنا فائدہ دیکھا سارا کوئی بھی انسان مکمل اچھا نہیں ہوتا نہیں یار اس نے مجھے روکا تھا منا بھی کیا تھا لیکن میری زد کے آگے وہ بھی ہار مان گیا اور سیادتی تو ذہین کے ساتھ ہوئی ہے تم جیسا اس کو سوچ رہی ہو وہ ویسا بلکل بھی نہیں ہے تم جانتی ہو ہم ایک ہی بیٹ روم میں کتنے دن ساتھ اکیلے رہے ہیں لیکن اس نے مجھے کبھی غلط نظر سے دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی وہ ایسا صرف تمہاری نظر میں اچھا بننے کیلئے کر رہا تھا وہ بہت چلاک ہے اور کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے جب ہی تو آج تم اس کی تنی تعریفیں کر رہی ہوں وہ ڈیوارس کب کر رہا ہے تمہیں ابھی کچھ پتہ نہیں کیا مطلب پتہ نہیں ہے کیا یہ سب بھی تمہیں اس پر چھوڑ دی ہے اگر وہ تمہیں ڈیوارس نہیں دے گا تو تم اس سے مانگو کی بھی نہیں ایسا نہیں ہے میں نے یقیناً اس سے ڈیوارس لینی ہے مگر مگر کیا مگر یہ کہ میں نے ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے میں ابھی منٹلی طور پر پوری طرح سیٹ نہیں ہوں اور وہ بھی ڈسٹرپ ہے یہ بات کر کے میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے بیلا پلیز مجھے ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنی چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں کیونکہ دن ہو گئے ہم نے نانسا شاپنگ کیا نہ کھانا کھایا تم ٹاپک چینج کر رہی ہے ہاں کر رہی ہوں کیونکہ تمہاری باتیں مجھے بور کر رہی ہیں چلو اب بٹھو اسے بہلے کہ میرا موڈ چینج ہو جائے اچھا اچھا زیادہ دھمکیاں دینے کی ضرورتنی ہے چلو ہلو پکڑے گئے ہم آخر ہم پکڑے ہی گئے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آج پہلے دن سے میں سنتی آر کیونکہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو کیا چاہتو اسے مزید کیا ہو ہاں چاہتے کیا ہو آخر دن احسن نے میرا آفیس آنا تو بند کرتیا ہے تم جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس اب مزید تائم نہیں ہے وہاں آج میں تو یہ کہتی ہوں جو جو ہم نے جما کیا ہے وہ وہ سمیٹھتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں شازمہ تائم بہت ہے تم بلا وجہ پینک میں آ گئی ہو میں احسن کے ہاتھوں مزید رسوان ہی ہو سکتی وہ ہمیں کوئی رایت نہیں دے گا سیدھا ریسٹ کروائے گا میں یہ سوچ رہی تھی جو وہ یوسف زائی کی طرف سے تین کروڑا پی آنے وہ بینک میں جما کرنے کی بجائے ہم کہیں اور بھی تو سیف کر ستے ہیں سوچتا ہوں سوچتا ہوں ارے ہاں ایک آئیڈیا ہے وہ کیا وہ تمہارا گھر تھا جس میں تمہارا آنٹی رہ رہ رہی تھی تمہارا آبائک ہے وہ خالی ہے نا وہ رنٹ پہ ہے وہ سب فوراں سے خالی کرواؤں کیوں ارے میں کہہ رہا ہوں نہ خالی کرواؤں اس وقت سب سے اعداد سیف جگہ ہمارے لیے وہ ہی ہے وہ ہی پیسہ رکھتے ہیں تم پاکرال ہو گیا ہو کیا اگر کسی کم بینک پڑ گئی پھر ارے نہیں بھناک پڑے گی شاسما ہاں تو کسی وکیل سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں یہ کسی عام وکیل کا کام نہیں ہے یہ کام نہیں ہے یہ کام نہیں ہے تو ہشیاری سے کرنا ہوگا ہے دانی کیا سارا سارا کہاں گوں ہو تو دیکھو کئیسا ہے کلر ٹھیک ہے ہاں اچھے لے لوں لے لوں موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے کھو ہارے میں نوٹیس کر رہی ہوں تمہارا دھیان بیپروں یہاں پر نہیں ہے کھاں کھومو تم تم تو وہ لڑکی ہو جو کوئی بھی چیز لینے سے پہلے ہزار دفع پوچھتی ہے کہ اس کا فیبرک اور دکھا اور پرینٹ اچھا نہیں ہے اور آج میں نے جب تمہیں کچھ دکھایا اور تم کہہ رہی ہو بس لے لو یہ کیا بات ہوئی ہے مجھو یہ تمہارا انداز بلکل اچھا نہیں لگ رہا سارا ایسی کوئی بات نہیں ہے بیلا تم بلا وجہ overthink کر رہی ہو میری ججمنٹ تمہارے بارے میں غلط نہیں ہو سکتی ہم دونوں بچپن کے ساتھ ہیں لیکن آپ کہاں ساتھ ہیں اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا نا اسے ایک بھیانر خواب سمجھ کے بھول جاؤ سندگی میں برا وقت بھی آتا ہے اور تم کشکسمت ہے کہ وہ برا وقت بزر گیا ہے اب سب کچھ ویسے جیسا پہلی تھا مجھے ایسا لگ رہا کہ ابھی بھی ایسی کوئی بات ہے جو تم مجھ سے شیر نہیں کر رہی سارا میں تمہاری بڑی بہنی بلکے بیس پرینڈ بھی ہوں باتاو مجھے کیا بات ہے بیلا کچھ ہوگا تو بتاؤں گی نا پرومیس کوئی بات نہیں ہے تم مجھے اپسٹ لگ رہی ہو تمہاری آنکھیں بھی مجھے نم لگ رہی ہیں تمہاری آنکھیں بھی مجھے نم لگ رہی ہیں جتنا تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا تم بالکل بیسی نہیں لگ رہی ہو باتا ہے بیلا مجھے دنوں بعد یہ سب شاپنگ ہینگ آؤٹس کھانا پس کچھ حجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے جتنے کہ تمہیں یہ بیگز اور چوتے لیا ہے اس سے کم ہے زہین کے گھر پورے مہینے کی کروشی آجا دی تم ہمارے لائف سٹائل کو زہین کے لائف سٹائل کے ساتھ کیسے کمپیر کر سکتی ہو کل سے آئی ہو اور زہین کے گھر کی باتیں کیے جا رہی ہو تم اس کدر انپریس کیوں ان سے مانا کہ انہوں نے تمہارا بہت خیال رکھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خود کو غلط اور ان کو صحیح سمجھو انسان جہاں پہ رہتا ہے اس پہ اس محول کا اثر تو ہوتا ہی ہے اور بیلا یہ مدل کلاس لوگ اپنی انکم کو جس طرح منج کرتے ہیں تم جانتی ہو کہ وہ اپنے گھر کی سول بیڈ بینر تھی وہ اس عمر میں بھی ہمارے گھر میں جاوب کر کے اپنے اس نے کمے بیٹے اور ان کے بچوں کو پال رہی تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بیلا کیا تم نے کبھی ایسے سوچا ہے میں اٹلیسٹ بوا کو تو واپس لنا چاہتے ہیں اس گھر میں اور زہین کو بھی اچھا چلو نراز ما تو میں بابا کی ساتھ خود بات کروں گی لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے بابا کی نظر میں اس وقت بوا کی کوئی امیت نہیں ہے تم نے دیکھا تھا نا کیسے شازما نے بابا کو بدزن کر کے بوا کو گھر سے نکالا تھا ہم مناسب وقت دے کے پھر بابا سے بات کریں گے ہم؟ چل اب کھانا کھو یادوں کو ساتھ رکھیں اور ان یادوں کو جن کو شاید کبھی آپ بات رکھنا ہی نہ چاہتے ہیں بلا دیجے گا اسی کھا کیوں یہ رہی ہو کھاؤ 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 سابرا یوں پر روم میں رکھ دو اور سارا کی لئے کافی لے جاؤ جی اچھا کھاؤ مجھے مجھے لگی کرو موم پوچھ رہی تھی کل سے تم کاراچی آئے گا کھر کب ہوگی اچھا چلے آج ان کے ساتھ ڈینر پر چلتے ہیں صرف ہم ڈینر پر نہیں اب ہم وہیں رہیں گے دیکھو بیلے یہ میرے سسرال ہے اور اور ہم یہاں کمون ساریم یہ کیسے کیپیکل دمادوں اور شوہروں جیسی باتے کرنے ہیں آپ مجھے آنٹی کا بلکل خیال ہے میں نے ان کے لئے شاپنگ بھی کیے مگر سارا کو اس وقت میری بہت اموشنلی ضرورت ہے آپ سارا دین اس کے ساتھ گزارنے کے بعد میں نے یہ فیل کیے کہ وہ کتنی سنسیٹیو ہو گئی ہے اسے ریلیکس ہونے میں ٹائم لگے گا ساریم ایسے میں اسے میری بہت زرورت ہے میں اس کی ایک ہی تو بہنوں ساریم کیسے ہونے پہلے کیسے گا سنسیٹیو ہو گئی ہے کیسے آپ کا موٹ کیوں ہوگا؟ میں جانتی ہوں میری غلطی آج میں اوفیس نہیں آتی لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں دیا اسے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے اوفیس آنے سے ہی منا کرتے ہیں اگر آپ کو بیسنس میں نکسان اٹھانا پڑے تو اس میں میرا کیا کسور آپ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں میری غیر مجھودگی میں ہر چیز کی ذیمہ دار تم تھی کیا نہیں تھی میں کیسے ہو سکتی ہوں ذیمہ دار آپ کیا مجھے کمپنی کا سی او بنا کر کئی تھے میں پہلے آپ کی ایک پی اے تھی اس کے بعد معمولی سی مینیجر اب تو وہ بھی نہیں رہی آپ یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ سارا کی ٹینشن کی وجہ سے آپ اپنے بزنس کو ٹائم نہیں دے پائے اسی لئے آپ کو نکسان اٹھانا پڑا غلط کہہ رہی ہو تو ارے میں نے زندگی میں بہت سے کرایسس کو فیس کیا لیکن اپنے بزنس سے کبھی غافل نہیں ہوا میری دشمنوں کو بھی میرے کبھی کمزوری کا پتہ نہیں چل سکا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے میں تم پر بھروسہ کر کے اپنا کاروبار تمہارے حوالے کر کے گیا اور بدلے میں مجھے کروڑوں کا نقصان ہوا میرے سارے کلائنٹ ٹوٹ گئے میرا ستم پر شک بنتا ہے سبجھی تم کیا مطلب آپ کی اس بات کا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں اپنی بات کو دھرانا نہیں چاہتا جو کہنا تاک کہا دیا سارا احسن حیات یہ دعویٰ کرتی ہے ایک مہینے کے اندر اندر تمہارے اور تمہارے بوائی فرنڈ کے کالے کرتود سب کے سامنے اگر میں نہ لے کر آئیں تو میرا نام بھی سارا احسن حیات نہیں موسیقی 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 کتاب کیڑی ہکھیانو تیری دید دی بناہ چاہی ہکھیانو تیری دید دی بناہ چاہی موسیقی موسیقی پہلو سارا کیسے ہیں آپ کیا ہوئے کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تو ہے نا میں ٹھیک ہوں تم کئیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں آپ نے مجھے پہل کیا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کیوں؟ میں تمہیں فون نہیں کر سکتی کیا؟ نہیں نہیں فون تو کر سکتی ہیں لیکن دل پاگل ہے کچھ فیمیوں میں گھرنے لگتا ہے زہین فون سے فون لوگوں کو کیا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے تمہارے موبائل میں صرف میرا نمبر ہی سیو ہے کیا؟ نہیں نا ہم دونوں نے ساتھ ایک بہت میمریبل ٹائم گزارا ہے مجھے تمہاری ایک ایک بات ایک ایک نصیحت یاد ہے تم اس بورے وقت میں اگر میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی میں صرف تمہارے ساتھ کی وجہ سے ان مشکلات کا سامنا کر پائیں اور تمہیں پتہ ہے میں پہلے سے زادہ سٹرونگ گو گئیں اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے میری وجہ سے میری وجہ سے یاد ہے تم نے مجھے سمجھایا تھا کہ سارا بورے حالات میں کپ ہی پریشان نہ ہوں یہ برا وقت انسان کو بکتی طور پر تھکا سرود دیتا ہے لیکن اندر سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اب مجھے ایسا ہی فیلنے لگا کہ میں پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئی پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئی پہلے سے کسی سے ڈر نہیں لگتا میں بہت بہادر ہو گئی خیر مولا خیر تم بتاو سب کون سابر چاچا آنٹی انور بھائی بچے اور وہ تمہاری نچڑی بھابی وہ تو بہتخوش دونگی کہ میں اس گھر سے چلی گئی سب ٹھیک ہے آپ کو یاد کرتے ہیں صاحب آپ جانتی ہیں سارا آپ کے جانے کے بعد یہ گھر سونا سونا سا ہو گیا ہے کاش میں آپ کو ہمیشہ کے لئے اپنے پاس روک سکتا کاش میں بھی آپ کی طرح اتنا سٹرونگ ہوتا کہ آپ سے کہہ سکتا آپس آ جائیں کاش میں یہ آپ سے تو تک کا سفر دائے کر سکتا اور ہمارے درمیان نورمل تعلق بنا سکتا پنا چاہیے اکھیانو تیری دید دی پنا چاہیے ترد میں پاوا کنج سمجھا پیر دی مرہا لب نا پا میں بولا کتاب کےڑی اکھیانو تیری دید دی پنا چاہیے اکھیانو تیری دید دی پنا چاہیے موسیقی 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 ویسے نکاح ابھی ہے یا ختم کروا دیا ابھی تو ہے رکھنے کے ارادہ ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا کچھی دنوں میں سارا کے ساتھ ایواز کی بات کریں گے سارا سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے دیفینیٹلی وہ بھی یہی چاہتی ہے مگر میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے میں نے اس ڈرائیور کو دیکھا ہے کافی ہنڈسا ہمیں ہو سکتا کہ سارا سے پسند کرنے لگی ہو مگر اس کی غربت دیکھ کر بددل ہو گئی ہو نہیں آنٹی آپ گلت بات کر رہی ہیں سارا کو وہ لڑکا بلکل پسند نہیں ہے اور آپ تو ساری سچوشن کے بارے میں جانتی ہیں پھر بھی یہ سب باتیں کر رہی ہیں وہ سب کچھ تو ہاتھ ساتھی طور پر ہوا تھا یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا میری بہن نے اتنا تف ٹائم گزار ہے اور آپ یہ سب باتیں بیلا ریلاکس مام کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا مجھے صرف تمہارے فکر رہا ہے اس دفعہ بیلا کیونکہ تم سیکنڈ ٹائم پرگننٹ ہوئی ہو اور میں اس دفعہ کوئی رس لیلا نہیں چاہتی سارا بے شک تمہاری بہن ہے مگر یہ تمہارا گھر ہے اور اس گھر میں اور اس گھر کے معاملات کو اب گھر والوں کو حل کرنے دو میں تھک گئی کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گی گوڈ نائٹ میرے خالہ میں چلنا چاہیے تمہیں کیا ضرورت تھی آنٹی کو جلدی جلدی گوڈ نیوز دینے کی ابھی تو بہت ٹائم ہے اس میں ہرے وہ ہونے والے بچے کی دادی ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تم سے زیادہ کنسان ہے ہمارے بچے کے لیے دونٹ ٹیل می میں ماں ہوں مجھے بھی فکر اپنے بچے کی بلکل میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم اپنے بچے کے مقابلے میں اپنی بہن کی زیادہ کیر کر رہی تھی اور نتیجہ کیا نکلا اب تم کہو گی کہ یہ تو ہماری قسمت میں تھا دیکھو بیلا اللہ نے ہمیں پھر سے خوشی دکھائی ہے اور سارا تمہاری زندگی میں دوبارہ آگئی ہے کیا تم اپنی پرانی غلطی سے کوئی سبق نہیں سیکھو گی اٹھلیس اتنا مال میں کہ میرا اتنا بڑا نقصان تمہاری بد احتیاطی اور لاپروائی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس میں تمہاری بہن برابر کی ذمہ دار ہے اللہ نہ کرے ساری ضروری نہیں ہر بار ویسے ہی ہو اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آسکتا اور نہ میں سمجھا سکتا ہوں آج کر آہدار گھر خالی کر دیں گے شاہزما تو یہ بلکل اچھا نہیں کر رہی ہے تو کیا کروں امی ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہاں اتنے پیسے لے کے جاؤں یہ انکم ٹیکس والے گھر ہمارے پیچھے پڑ گئے تو یہ قبر تک جان نہیں چھوڑتے ماغت تو کیا سمجھ رہی ہے اتی بڑی رقم خالی گھر میں رکھے گی کوئی چوکی دار رکھ لیں گے گھر پہ یار واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے تمہاری خالی گھر میں تم چوکی دار رکھو گی جو شک نہیں ہونا وہ بھی ہو جائے گا لوگوں کو تو پھر ایسا گھٹتے ہیں نا کہ گھر کے باہر تالہ لگا دیتے ہیں اور سہر میں جو کیاریوں کی جگہ ہے وہاں پہ مٹی کھوڑ کے وہیں پہ پیسہ دبا دیں گے ماشاءاللہ کیا سوچ ہے تمہاری لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مشورہ تجھے اس منوس واد میں سب بولے کوئی سن لے گا آپ کو اور اگر اس نے مشورہ دیا ہے تو اس میں غلط بات کیا اگر آپ کیا چاہتے ہیں جو پیسہ ہم نے اتنی محنت سے کٹھا کیا ہم بینک اور انکم ٹیکس والوں کو دیتے ہیں اچیب کرتی ہیں آپ بی آر باتیں دیکھ شاہدما میں تو کہتی ہوں اچھی طرح سوچ لیں شی جو وہاں جناب شی بہت منوس انسان ہے ایسانوں کے ہمیں پسا دے اچھا تو پیسے کو مارو گولی تم ایسا کرو کہ یہ گھر اور تمام جایداد اپنے نام کروالو اور ایسان سے کسی طرح اپنی جان چھڑوالو یہ کام اب اتنا آسان نہیں ہے ہمہا بہت مشکی لوگ ہے جب سے اس کی بیٹی واپس آئی ہے آپ نے دیکھا نہیں ایسان کا بیہیویر کیسا میری سا مجھ سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا وہ گھر تو کیا چھوٹا موٹا اپارٹمنٹ بھی میرے نام نہیں کریں گے بلکل صحیح کہا تم نے وہ چھوٹا موٹا اپارٹمنٹ بھی تمہارے نام نہیں کریں گے کیونکہ تم اس کابل ہی نہیں ہو کہ میرے بابا اپنی دولت تم جیسی عورت پر لٹائیں تمہارے اتنے جورت اور جو پہلی بھی تمہیں چیزیں ملی ہیں نا وہ سب بھی تم ڈیزرب نہیں کرتی تھی وہ سب کچھ میں تمہیں واپس لے کر دکھاؤ گی تم واپس لے کر دکھاؤ گی عوارہ نو سو چوہے کھا کے بلی اب حچ کو چلی تم اپنا آپ سنبھالو سارا بی بی شٹ اپ کوئی اور جانتا ہو یا نا جانتا ہو بابا مانتے ہو یا نا مانتے ہو تم اپنے کالے کر دودھ بہت اچھی طرح جانتی ہو شازمہ تم نہ ایک سیکنڈ سے پہلے یہاں سے چلتی بنو ٹھیک ہے میرا کوئی موڈ نہیں آج تمہارے مو لپنے کا یاد ہے نا جب تمہیں میں نے اس گھر سے نکلوایا تھا کس طرح سے سڑک پہ آگئی تھی تم کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تمہارے پاس اس طفعہ اس سے بھی برا حال کروں گی اگر تم نے اپنی زبان بند نہ رکھی تو سمجھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اب شازمہ دیکھا نہیں تھا بابا کیسے مجھے خود واپس لے کر آئے اس گھر میں کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں زیادہ دن الگ نہیں رہ سکتے وہ مجھ سے اور اب تم جتنی مرضی سازشے کر لو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور میں سارا احسن حیات یہ دعویٰ کرتی ہے ایک مہینے کے اندر اندر تمہارے اور تمہارے بائی فرنڈ کے کالے کرتود سب کے سامنے اگر میں نہ لے کر آئیں گا تو میرا نام بھی سارا احسن حیات نہیں اچھا اور اگر اس سے پہلے تمہارے باپ کو تمہارے اور فرحان کی افیر کا پتا چل گیا پھر مجھے پتا تھا کہ تم اب ان چیپ حرکتوں پہ اتر آو گی اگر اتنی حمد ہے نا تو جا کر بتاؤ بابا کو مجھے پھر چیپ حرکتوں پہ آسابہ نکلی موسیقی موسیقی ریو بھائی بڑی گمگین سونی جا رہی ہے پیچارا پیگم صاحب کو یاد جو کر رہا ہوں گا بجو اس کا ذکر کر کے میرا دل نہ جلایا کرو آئے اس میں دل جلانے والی کیا بات ہے بھائی میرے چھپ رہنے سے حقیقت چھپ تو نہیں جائے گی نا پھر بھی میرا دل دکھتا ہے بجو میں صرف زہین کو دیکھ کر آؤں دیوانی ہو گئی کیا چھوڑ میرا دو بٹہ کس نے دیکھ لیا تو آئے دونچ چاہے تو میں دیکھ کر آؤں آئے چھوڑ دے آئے رکجا سجو سجو جی انور بھائی یہ چاہے لے کر کہاں جا رہی ہو تم اوپر جا رہی ہوں اوپر؟ کیا شبانہ اوپر ہے؟ نہیں نہیں وہ تو کچن میں ہے یہ چاہے میں زہین کو دینے جا رہی ہوں اتنا کچھ ہونے کے باواجود بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اوپر جانے کی جان چھوڑ دو ذہین کی میں نے کیا کیا؟ صرف ایک چائی تو دینے جا رہی ہوں ارے کیا ہو گیا بھائی انور؟ کیا ہو گیا؟ کیوں چلا رہے ہو تنا؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اسے یہاں مت بلائے کرو اب بلا وجہ میرے موں سے کچھ اٹھا سیدھا سن لوگی؟ تم تو اس بچاری کے پیچے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو ارے میں اس کی کلوتی بہنوں کیا اپنی کلوتی بہن سے ملنے نہیں آئے گی کیا اس کے گھر پہ؟ اور کیا کیا اس بچاری نے؟ ہاں؟ یہ بات مت بھولو شبانہ بیگم کہ میں صرف تمہاری عزت کی خاطر چھپوں میرے ضبط کا اور امتحان مت لو تم ورنہ اس بار بہت پچتا ہوگی تمہیں تو میں اور میری بہن کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ زہین اور سارا کا نگاہ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا ملا تم سب کو؟ ارے بدنامی اور ذلت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا تم لوگوں کے وہ معترمہ تو ہم سے خدمتیں کروا کے چلی گئی اپنے باپ کیا؟ اور زہین؟ وہ تو نوکری سے بھی گیا اور دس لاکھ کے چیک سے بھی بس کر دو شبانہ جو ہونا تھا ہوا اور بہت ہوا اب تمہاری اس بہن کی وجہ سے اس کھر میں کوئی نیا ڈراما ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور یہ بستر باندھ لینا اپنا خود ہی تجھے مونا کی اترنگ مجھا اوپر تو نے سننی کندھی میری بات اب سن لینہ انوان سے باتیں اور تیرے ساتھ میں نے بھی سنی اب چل جا اندر اور یہ دو کپ خود ہی پی لے اور اگر تمہارے باپ کو تمہارے اور فرحان کی افیر کا پتا چل گیا پھر؟ آپ کی شہزادی جیسی لاتنی بیٹی آپ کی شہزادی جیسی لاتنی بیٹی آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کے سب سے بڑی کامپلیٹر کیا جاب کر رہے ہیں اور جو پک ایسی اس کے کلائنٹس کو انٹرٹین کر رہے ہیں بابا؟ بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ہمارے کمبرے کی لائٹ ساؤن دیکھی تو میں نے ناوب کر دیا اس رب تو نہیں کیا؟ نہیں بابا پلیز بیٹا ہمارے کچھ تینوں پہلے تم کہہ رہی تھی نا بابا مجھے آپ کا آفیس جوائن کرنا ہے کیا تم واقعی سنجیدہ جی بابا میں واقعی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہم آپ کا رائٹھ ہینڈ بننا چاہتی ہم تاکہ آپ کی حیر موجودگی میں میں آفیس کے معاملات پہ کڑی نظر رکھ سکوں اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دوں تو پھر چلو میرے آفیس کام سمارا مجھے تمہاری سخت سرود واقعی؟ ہاں 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 شکریہ بابا بیٹا بیٹا آئی اللہ میں نے تو اپنی ساری ساہیلیوں کو بتا دی ہے کہ ہمارا پچاس لاکھ کا پرائز بورڈ نکلا ہے اور میں نے تو ان سے وعدہ بھی کر لیا کہ میں ان کو بہت اچھی دعوت دوں گی بھائی پانچ لاکھ میرا ہاں ہاں پکے بس بس رہنے دے پانچ لاکھ اور میں نے منا بھی کیا تھا سہلیوں کو نہیں بتا نہ کیوں کیوں بتایا نظر لگ جاتی ہے نظر کو بعد میں لے گی داکو پہلے آ جائیں گے اممہ تم دیکھنا ہم تو اپنی سججوگی کتنی دھومدام سے چاہدی کریں گے کہ دنیا والی نا جل جل کے مر جائیں گے دیکھا ہاں ہاں ضرور ضرور اس کا حق ہے اور تمہیں بھی سلامی دوں گا سچی دیکھا انمر میری نیئت اچھی تھی نا جبھی تو مجھے میرے بھائی دے رہے ہیں سلامی لیکن تم لوگ نے تو کی ناشکری گھر آئی دولت کو ٹھکرایا تم لوگ اس ناشکری کی سزا ملے گی دیکھنا کیا ہو کیا ہے اممہ اور کھاؤ کیا ہونا خواہدار 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 مجھے سارا مجھے 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 مجھے